اللہ تعالیٰ رحمت نازل کرے علامہ نورانی کی قبر پہ انہوں نے علماء کے دستخط کے ساتھ جو ہے وہ اسمبلی کے اندر درخواست جمع کاروائی میں رزائیوں کو اقلیت قرار دینے کے لئے قرارداد پیش کی اور پھر کیا ہوا تین مہینے کی مسلسل محنت علامہ سارا جن اسمبلی کی کاروائی میں رہتے اور راتوں کو دور دراز علاقوں کا سفر کرتے اور جلسے کرتے اور ختم نبوت پر جو ہے وہ لوگوں کو ابارتے اور پھر مرزائیوں کو بھی بولایا گیا صفائی کا موقع دیا گیا پھر ایک وقت آ گیا کہ حکومت مجبور ہو گئے مسٹر بھٹو علامہ نورانی سے کہنے لگے نورانی صاحب یہ تو مدارس کے دارالافتاہ کا مسئلہ ہے جو آپ اسمبلی میں لے آئے یہ تو علامہ کا کام ہے کہ کون کافر ہے اور کون مومن ہے تو آپ اس کو اسمبلی کے فلور پہ لے آئے ہیں تو اس کو مدارس میں حل کرنا چاہیے تھا تو حضرت علامہ نورانی نے جو جواب دیا وہ بڑا خوبصورت تھا فرمانے لگے بھٹو صاحب مجھے ایک بات بتا دیں آپ منتخب وزیر آزم ہیں اگر آپ کے مقابلے میں کوئی کرسی بچھا کے بیٹھ جائے تو آپ اس کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں تو بھٹو کہنے لگا یا وہ باغی ہے یا وہ پاغل ہے تو کہا بھٹو صاحب وزارت کی کرسی چھوٹی ہے ختم نبوت کی کرسی بڑی ہے اب جو کہتا ہے میں نبی ہوں ماننا پڑے گا یا پاغل ہے یا باغی ہے پھر وہ وقت آیا سات ستمبر کی شام تھی کہ اسمبلی کے فلور پر جدر دیکھتے تھے نعرہ رسالت اور نعرہ توحید اور ختم نبوت زندہ باد کے نعرے ہی گونج رہے مولانا عبدالسطار خان نیازی وزیر مذہبی امور رہے میں ان کو اپنا بزرگ سمجھا تھا وہ مجھے اپنا بیٹا کہتے تھا اور دنیا سے گئے ہیں تو ایک احترام اور شفقت اور ٹھوٹے بڑے کے درمیان جو ایک رشتہ ہوتا ہے اس رشتے کے ساتھ مولانا شاہ حمد نورانی جس کو میں نے اپنے سر کے اوپر تاج کی طرح رکھا ہوں اور اس حیثیت میں وہ دنیا سے گئے ہیں چل دیا چل دیا اٹھارہ سو انیس سو تیرونجہ آ گیا مولانا عبدالسطار خان نیازی جیلے چلے گئے حت میں نبوت دی خاطر جنہاں نیازی صاحب ویکھن انہاں ویکھن جنہاں نہیں ویکھن انہاں کج نہیں ویکھن ہاں جب کج نہیں واقعی نہیں کج ویکھن مولانا نیازی دے جنازے دے میں گیا انہاں دے ایک مرید نے مدینہ پاک کے چو کیٹی بڑی خوبصورت کفن واسطے لے آیا سی میں انہاں دے جڑی کیٹی سی نا سفید انہاں دے چہرے دے مقابلے جو بھی میڑی نظر آ رہی سی کی محمد سے وفاتونے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا اللہ ہو کلم تیرے میں اپنی اکھن آلوے کیا میں دنازے بھی موجود سی مولانا نیازی ایک کائنات حضرت عثمان غنی گل کی تھی یا ساری سارے بغیرک نورن اللہ نورن لیکن تاریخی دو شخصیات نے گل کی تھی عثمان غنی فرمان نسن جدو دا میں بالے گویا غیر مارا مورتنو نہیں ویکھیا مولانا نیازی فرمان نسن جدو دا میں بالے گویا کسے غیر مارا مورتنو نہیں ویکھیا اکل نہیں آنی چودھویں صدی وجہ لیکن سلام اس پر جس کے نام لیوہ ہر زمانے میں بڑھا دیتے ہیں ٹکڑا سر فروشی کے فسان میں مولانا نبسہ موت ہو گئی کیمپ جیل چلے گئے سبری ڈینٹ کپڑے لے آیا کہنا جی فانسی آڑے کپڑے پاؤ اور جیڑا جناب کرتہ لے آون جیڑا بھی پجامہ لے آون نیازی صاحب نے چھوٹا اور ہر چیز چھوٹی وہ سبری ڈینٹ جیل کرنے لگا نیازی اتھے تھے آنکہ بڑے بڑے پیلوان سکڑ جانے تو اتھے آنکہ اور موٹا ہو گیا کہ نیازی صاحب نے تاریخی جملہ فرمایا فرمایا جلے آ سکڑ دے ہو آون جیڑے جرب کر کے آون مہت محمدی عربی تھی ناموس وست آیا بیٹھ ساٹھے بڑے ہو جیسن سنی مو چھپا کے کائناتیں تو نہیں جیوے سنی اینڈ کر کے جیوے لیا کہ لیازی جیہ بندہ تو لیا کوئی تاتا علی اجویری جیہ لیا کوئی سلطان الہند جیہ سنی اہمیں یہاں یہاں ادھر کرنے ہون آگے انیس سو چورتر اٹھارہ سو ست انیس سو ترونجہ تو بعد چورتر آیا میں مختصر گل کرن لگا انیازی صاحب نے قبلہ نے انیس سو اٹھاسی ویچ منارے نورانی صاحب اپنی فضیلت نہیں بیان کی تھی انیازی صاحب نے نورانی صاحب بیان کی تا انہاں کیا بھئی میں لندن گیا تو اتھے میں نے ایک بندہ ملیا نیازی صاحب فرماڑ لگے میں نے پچھن لگا تیرا کس جماعت نال تعلقے میں کہا میں شامن نورانی نالا انہاں کہا یا رو تے بڑا بڑا آدمی انہاں کہا کیوے انہاں کہا جہا تو نورانی صاحب نے قراردات پیش کی تھی چورتر اچھ بھائی مرزائی کافرن تو کہنا ایک کروڑ روپے لے کیسی گیا نورانی صاحب کو اس ویڑے لاہور تو پنڈی دا کرایا چودہ روپے سی انیس سو چورتر اچھ چودہ روپے سی پنڈی تو لاہور دا کرایا اس ویڑے دی گل ایک کروڑ روپے نورانی صاحب کو لے کے مرزائی گیا انہوں نے کہا بابا اپنی قراردات ایک تھوڑی تبدیلی کر دے اے تو ہٹے بٹے سن ہم ان کے ماننے والے ہیں نورانی صاحب نے وہ کہنے لگے تھوڑی سی ترمیم کر دے اس قراردات میں تو آپ کو ایک کروڑ روپیت دے دیں انہوں نے کہا کیا انہوں نے کہا آپ لکھیں کہ جو قیدیانی کو نبی مانتا ہے وہ تو کافر ہے جو اس کو اپنا پیشواہ مانتا ہے اس کو مجدد مانتا ہے اس کو مسلم مانتا ہے وہ کافر نہیں ہے نورانی صاحب نے فرمایا آپ دیر سے پہنچے ہیں میرا پہلے سعودہ ہو چکا ہے عمر زہی کہنے لگے کیا اس سے بھی ہم سے بھی زیادہ کسی نے رقم دے دیں کس نے آپ سے اتنا سعودہ لگا لیا کروڑ سے بھی زیادہ آپ نے فرمایا کمینیوں میرا سعودہ بازار مصطفیٰ میں ہو چکا ہے پورے مسئلہ کی اہل سنت کا اور صرف مسئلہ کی اہل سنت کا نہیں جمی ملت اسلامیہ کا حضہ ہے آپ حضرات نے میری مراد جمیت حطم پاکستان قائدین نے کو قائد اہل سنت کرا دیا تھا اللہ کو ان کا مرتبہ صرف یہاں تک رکھنا مقصود نہ تھا آپ کی قائد اہل سنت کرا دیا تھا اللہ کا عمر آیا کہ وہ دنیا سے رخصت ہونے سے قبل قائد جمی مصالف ہو کر دیا قائد ملت اسلامیہ ہو کر دیا قائد ملت اسلامیہ کا بیزار جاری رہے گا قائد ملت اسلامیہ کا بیزار جاری رہے گا جاری رہے گا جاری رہے گا آپ کی کتنے نعرے لگے گے وہ وقت سارا میرے کاتے میں درچ ہو جائے گا میرے نامہ احطاب میں درچ ہو جائے گا اتحاد امت جس کا خواب ہر کوئی طویل قدر سے دیکھتا تھا دیکھا کرتا ہے رب کائنات نے ان کے ہاتھ کو اس خواب کو شرمدہ تعبیر لیا اور آپ نے حسین احمد صاحب تشریف رکھتے ہیں وہ تاہیتوں کے مطبع میری تانسی میں متاہدہ مجلس عمل جس پوفر اور شان کے ساتھ وجود میں آئی حضرت مولانا شاہ عمد قرآنی رحمت اللہ تعالیٰ کا سایہ اور سرپرستی میسر نہ ہوتی تو مجلس عمل شاید کس رانگ ڈنگ کے ساتھ نہ وجود میں آتی نہ مروج میں آتی یہ ان کی سرپرستی کا فیض تھا اس نے بکھنے ہوئے دن کو یک جا کر کے قدب بلا اور یہ فیض جو ملا یہ مولانا شاہ عمد نورانی رحمت اللہ تعالیٰ رہ کو اور بھی پہنسے یہ فیض فقط نسبتِ غلامیِ مستحا سے بھی ایک سنت ان کی نسبت نسبتِ فیض حضرتِ مولانا شاہ عبدالعیم صدیقی میرٹی رحمت اللہ علیہ کے توسط سے مجددِ ملتِ حاضرہ حضرتِ شاہ عمد رضا خان بریدگی کے قدموں تک پہنچ رہی تھے دوسری طرح ان کے فیض کے نسبت سرزمینِ مدینہ پہ حضرت مولانا عزیاء الدین مدری رحمت اللہ علیہ کی باردہ تک پہنچ رہی تھے ان کی باردہ پاست Hannah مزید ہم نے دورا کے سائم کو یہ اچھی طرح تمہیں جانتا ہے لیکن ایک دفعہ الیکشن میں امیہ مالی میں میری کیمپین کر گیا تو پہلی دفعہ مجھے موقع میرا ان سے بات چیتے گئے مجھے جون کی چیز نے متاثر کیا سن سے پہلے کہ اتنی میٹھی قرآن مجید کی طلابت نے کبھی کسی سے نہیں سنا اور وہ تقریب کرتے کرتے بیچ میں قرآن مجید کی آیتیں پڑھتے تھے تو اور بھی لوگ پڑھتے ہیں اور سنتے بھی ہیں لیکن جتنی ان کی آواز میں بٹھاستی اور جو دل سے ان کی آواز نکلتی تھی وہ میری طرح کے بھی آدمی کو بڑا متاثر کیا انہوں نے دوسری چیز کہ نہائیتی روشن خیال آلین تھا میں نے گئے ان سے سوالات کیے اور مجھے نظر آیا کہ ایک انسان ایک باقی آدم تھا جو کہ اسلام کو 21 سنوی میں بھی سمجھ میکھا تھا کہ آج کی ضروریات کے مطابق اسلام کیونکہ اسلام تو ہمیشہ کی قرآن ہمیشہ کیلئے ہے تو اس کے مطابق بھی وہ پوری طرح ان کے حیالات زبردست ہیں کسی کو بھی مطابق کر سکتے ہیں اس طرح بھی کسی نے کہا کہ کیمری نیوریسٹی یوکسوری نیوریسٹی میں بھی بھول ہوکے اسلام کے پر اس سدہ بیمار کر سکتے ہیں اور اس کی بہت بڑی ضرورت ہے آدم اسلام ایسے عالموں بھی جو کہ میری نظر میں آئیت مغرب میں آئیت مغرب میں اتنا بڑا برحان ہے روحانیت کا لوگ عجیب عجیب مشکلات میں پڑے ہوئے ہیں کیونکہ یاد رکھیں کہ رب العالمین ہے سب عالم کا حدا ہے ادھر بھی لوگوں کی بڑے برے حالات اس لی ہے کیونکہ ان ذہن میں کوئی سکون نہیں ہے کیونکہ روحانیت نہیں ہے اللہ ان کی زندگی سے نکل چکا ہے اور جب اللہ کسی کی زندگی سے نکل جائے تو وہ اللہ کا نقصان نہیں ہوتا وہ انسانوں کا نقصان ہوتا ہے تیسی چیز کہ مجھے انہ سے آیا کہ مجھے انہ سے آیا کہ ملاکہ شاہر مندرانی ساکر ایک پہل اصول والے انسان ہے میں نے جو ان کے اندر چیز دیکھی ہوئی ہے کہ مفامل یا کمپرمائز جنر بھی انسان کی بستی ہے اندر انسان کو کمپرمائز کرنا پڑتا اس پہ کوئی شاہر نہیں ہے انسان ہمیشہ کمپرمائز کرتا ہے مفامل کرتا ہے کہ اگر مولانا صاحب میں جو بات کی جو ہے دن میں لگی وہ یہ کہ کمپرمائز ایک بڑے مقصد کے لیے ہوتا ہے مقصد کے اوپر کبھی کمپرمائز نہیں ہوتا ہے سوائے ہدائی بات ایک بڑے مقصد کے لیے کمپرمائز تھی اور آج اس طرح کے عالموں کی اور سیاستداروں پر ملوڑا ہے کیونکہ یہاں رکھیں یہ وہ موقع تھا جو لا الہ الا اللہ کے نام پر بڑھا تھا اور لا الہ الا کا مطلب یہ اللہ کے سوائے انسان کسی کے ساتھ ساتھی چکا تھا آج ہماری عالمی مکمل ہو چکی ہے اور ایسے مکمل ہو چکی ہے کہ امریکہ سے آرڈر آتا ہے اور ہم ہم نہیں ساری پولیسیز اس آرڈر کے منابک بدل جاتے ہیں آپ نے دیکھا آنستان کا طالبان سے کیا ہوا ایک حکم آیا اور وہ ہی تارباد نشون مان گئے اور دیشت کرن مان گیا ایک حکم آیا وہی حرم جن کو سی آئے ہی اس پول میں لے کے آئی تھی اور ان کو بڑے بڑے ہیرو پر آیا تھا ایک حکم میں وہ دیشت کرن مان گیا اور ہماری ایجنسیز ان کو جامرم کی طرح ڈھونڈ رہی اور ان کو امریکہ کے حوالے کر رہے ہیں پھر ایک حکم آیا تو پتہ چلا کہ ہمارا تعلیمی نسا بھی غلط ہے اور وہ یہ نہیں کہ ہم یہ کے لئے انجنس میڈیا غریب کے لئے اردو میڈیا موسیقی